ہیلو دوستو کیسے آپ سب میت پرتنگ صاحب دوست ہیں اور بلکل خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فارلوپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور کس طرح یوز کرتے ہیں ہم اسے سی پلس پلس میں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک چھوٹا سا ہم پروگرام بھی بنائیں گے تاکہ ہم جو فارلوپ کو جو اچھی طرح انسٹیننگ کرسکیں تو چلے چلتے ہیں اب میں پہلے سب سے پہلے اپنا کمپائلر سے واپن کر کر رہا ہوں میں ڈیپلس پلس یوز کر رہا ہوں تو آپ بھی جو چاہیں وہon کوڈ ملoi یا ڈی� میں صرف پڑس کر سکتے ہیں تو میں یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہo ڈیوؤ فائلке اوپن کیے ہے تو یہاں پہ جو ہے میں بھی آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں فارلوپ کے بارے میں ٹھیک ہے فارلوپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ کمین ڈھیند لائن دے دیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ کر رہا ہوں تو دوستو بیسکلی فارلوپ کیا ہوتا ہے فارلوپ جو ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ چیزوں کی ریپیٹیشن کو چیک کرنے کے لیے یا کچھ چیزوں کو رپیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے مطلب کہ جب ہمارے پاس ملٹیپل چیزیں ہیں جیسا کہ میں نے جو ہے وہ ایک سے لے کر ون ٹو ہنڈرڈ تک جو ہے وہ لیٹس پوز گنتی پرنٹ کرنی ہے تو ابھی میں اگر اپنے پروگرام میں لکھتا ہوں تو میرے یہ سو جو ہے وہ لائنیں لگیں گے ایک ایک نمبر کو پرنٹ کرانے پر سی اوٹ میں اگر ہر نمبر کو کروا ہوں ٹھیک ہے تو سی اوٹ ون کروا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ اگلی لائن پر سی اوٹ 2 سی اوٹ 3 اس طرح جو ہے وہ بہت ٹائم لگ جاتا تو اس کی آسانی کے لیے جو ہے وہ ایک ہی لائن پر جو ہے وہ ہمیں یہ سارا کام یہ والا سارا کام جو ہے وہ جہاں ہم نے سو لائن اوپے کرنا تھا یا اس طرح ہمارے پاس بڑی ظاہر تک گنتی پرنٹ کرانی ہوتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایک ہی لائن پر یہ سارا کام فار لوپ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے جو ہے وہ میں آپ کو اس کا پہلے بیسک سٹرکچر بتا دوں اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہوتا ہے لکھتے ہیں ہم فار اس کے بعد جو ہے یہ کرلی بریکٹس سوری کرلی بریکٹس نہیں اس کے بعد یہ پرنٹسز اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم لکھیں گے سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر تین پارٹ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے سب سے پہلے وریے بل وریے بل وری ونیشل آزیشن ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہمارا پہلا پارٹ سب سے پہلے ہوتا ہے ہمارا ویریبلی نیشلائزیشن اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے کنڈیشن کنڈیشن اور اس کے بعد پھر سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر اور اس کے بعد ہمارے پاس انکریمنٹ یا اس کو ہم جو ہے وہ ڈیکریمنٹ کہہ سکتے ہیں کریمنٹ یا ڈی کریمنٹ یہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مین بلاک ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم جو چیز پردی ہے وہ پرنٹ کروا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فارلوپ کا جو ہے وہ مین بلاک ہے سوری فارلوپ کا جو ہے وہ سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو اس میں پروسس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ویریبل انیشلائز ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کنڈیشن کو چیک کرے گا کیا یہ کنڈیشن جو ہے ٹھیک اس کے بعد وہ انکریمنٹ ڈکریمنٹ پہلی دفعہ نہیں کرے گا ڈریک جو ہے اس بلاک کے اندر آئے گا جو بھی لکھا ہوگا اس پہ وہ عمل کر دے گا ٹھیک ہے اس پہ وہ عمل کر دے گا ٹھیک ہے جو بھی لکھا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا جی پھر یہ جو ہے کہاں پہ جائے گا پھر یہ جائے گا انکریمنٹ ڈکریمنٹ کے اوپر جو بھی آپ نے انکریمنٹ ڈکریمنٹ کیا ہوگا انکریمنٹ ڈکریمنٹ کر کے کنڈیشن کو چیک کرے گا چیک کرنے کے بعد دوبارہ بلاک میں آ جگا تو جتنی بار آپ نے ڈوب چلایا ہے وہ اتنی بار ہی چلے گا ٹھیک ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنے کافی اگلی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو فارلوپ کا جو ہے وہ سارا مطلب ایک پروگر ایم کوڈ کر کے دکھاؤں گا تو ابھی ویڈیو کا کلم بھی ہو جائے گی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں اور ملیں گے نیکس ویڈیو میں